مسلم لیگ نون اور پی 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 مذاکرات کی اندرونی کہانی سامنے آگئی پیپلز پارٹی نے نون لیگ کے ساتھ کیے گئے معایدے کی کتاب کھول دی شکوا کیا کہ صرف بجٹ ہی نہیں پنجاب میں مسائل درپیش ہیں چیمن سینٹ یوسف رضا گلانی بولے کچھ ایشیوز کا تعلق وزیراعظم سے ہے علی حیدر گلانی نے کہا جو وعدے کیے گئے تھے وہ پورے نہیں ہوئے جو وعدے کیے تھے وہ نبھائے نہیں پی پی پلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان دوریاں بڑھنے لگیں مذاکرات کے دو دور بے نتیجہ ختم ذرائع کے مطابق پی پلز پارٹی نے پنجاب میں مریم نواز کی قیادت پر بھی سوال اٹھا دیا موقف اپنایا کہ صرف بجٹ نہیں پنجاب میں درپیش مسائل بھی پی پلز پارٹی کو نراز کرنے کی وجہ بنے شکوا کیا کہ پنجاب میں پی پلز پارٹی کی قیادت کو اہم فیصلوں میں شامل نہیں کیا جا رہا ترقیاتی بجٹ کے حوالے سے بھی پی پلز پارٹی کو اعتماد میں نہیں لیا گیا جیرمن سینٹ یوسف ازا گلانی کہتے ہیں کہ کچھ ایشوز کا تعلق وزیر آزم سے ہے ہمیں پنجاب میں سپیس چاہیے ایک ملاقات میں مسائل نہیں حل ہو سکتے پنجاب اسمبلی میں پی پلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر علی حیدر گلانی بھی پنجاب حکومت سے خوش نہیں کہتے ہیں کہ نون لیگ اور پی پلز پارٹی ایک کشتی میں سوار ہیں اگر وعدے پورے نہیں ہوتے تو دونوں کا نقصان ہوگا جس کشتی میں سوار ہیں تو یہ نقصان دونوں کا ہے اگر یہ ہمارے ساتھ کنسلٹیشن کرنا بھی نہیں پسند کریں گے تو نقصان پی پلز پارٹی تو اس کا برڈن پولٹیکل برڈن لے رہی ہے برنٹ لے رہی ہے تو پی ایم ایل این کو بھی لینا پڑے ذرائع کے مطابق نون لیگی وفق نے پی پلز پارٹی کے تحفظات وزیراعظم شہباز شریف اور قائد نون لیگ نواز شریف تک مہنچانی کی یقین دہانی کروائی اور پی پلز پارٹی سے کچھ محلت مانگ